نمسکار دوستوں جائے شری کرشن رادے رادے دوستوں آپ کو یہ جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ اگر ہفتے کے اس خاص دن مہلائیں بال دھو لیتی ہیں تو پتی مالا مال ہو جاتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر مہلائیں کسی تیوہار پوجا پاٹ یا شب مہورت پر بال نہ دھو پائے تو کیا اپائے کیے جا سکتے ہیں اور ہم جانے گے کہ مہلائوں کی کن عادتوں کی وجہ سے پتی رنگ سے راجہ بن جاتے ہیں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے ہندو دھرم شاستروں میں انیکوں پرمپراؤں اور ریتی ریواجوں کو وشیش مہتو دیا جاتا ہے شادی، ویواہ اور انتیم سنسکار کے علاوہ کئی ایسی پرمپرائیں بھارتیہ ہندو سماج میں آج بھی ودیمان ہیں جن کا انوسرن پرتییک بھارتیہ پوروش اتھوہ مہلائیں کرتی ہیں اسی کے انوسار سوہاگین مہلاؤں کو پرتی دن کچھ کاریا کرنے سے پہلے شبھ، اشبھ کا وشیش دھیان رکھنا پڑی دہتا ہے آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ سوہاگین مہلاؤں دوارہ وشیش دن کے علاوہ دھرم شاستروں میں ان کے بال دھونے کو نشید مانا گیا ہے تو دوستوں چلتے ہیں اور سنتے ہیں گروہ جی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سبتاہ کے کچھ وشیش دن یدی سوہاگین مہلائیں اپنے بال دھوئیں تو ان کے پتی پر بدھائے آ سکتی ہے یہاں تک کی آپ کی سنتان اور پریوار کو بھی کشت ہو سکتا ہے تو آئیے آپ بھی جانئے کہ کس دن سوہاگین مہلاؤں کو بال نہیں دھونے چاہیے اور کس دن بال ضرور دھونے چاہیے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے دوستوں سب سے پہلی بات یہاں ہے کہ بدھوار کے دن وشیش کر کباری لڑکیوں کو بال نہیں دھونے چاہیے جدی کوئی کمباری لڑکی بدھوار کے دن اپنے بالوں کو دھوتی ہے تو اس کے بھائی پر کوئی بڑی آفت آ سکتی ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اسی لیے جتنا سمبھو ہو سکے بدھوار کے دن کمباری لڑکیوں کو بال نہیں دھونے چاہیے دوسری بات یدی کوئی سہاگن مہیلا برہس پتیوار کے دن اپنے بالوں کو دھوتی ہے تو اس کے پتی کی آیو گھٹی چلی جاتی ہے سہاگن مہیلاوں کو بھول کر بھی برہس پتیوار کے دن بال نہیں دھونے چاہیے اور نہ ہی برہس پتیوار کے دن نہ خون اور بال آدھی کارٹنے چاہیے ایسے میں آپ کو برہس پتیوار کے دن گھر میں پوچھا بھی نہیں لگانا چاہیے اور نہ ہی برہس پتیوار کے دن کپڑے آدھی دھونے چاہیے اگر آپ ایسا ہی کرتی ہے تو آپ کے پریوار پر بہت بڑی وپدہ آ سکتی ہے تیسری بات یدی کوئی شادی شدہ مہیلا سومبار کے دن بال دھوتی ہے تو اس کی بیٹیوں اور بیٹوں پر کوئی بڑا سنکٹ آنے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے پریوار کو کسی بڑے آرثک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں شادی شدہ محیلاؤں کو سوموار کے دن بھی بال نہیں دھونے چاہیے چوتھی بات تو چلیے دوستوں اب آپ کو بتا دیں کہ کس دن بال ضرور ہونے چاہیے تو وہ دن ہے شکروار شکروار کو بال ضرور دھوئے شکروار کو بال دھونا بہت ہی شب مانا جاتا ہے تو محیلائیں اس دن کو ایک نیم کی طرح ہی بنا لے تاکہ انہیں دھن، دھانیا اور سکھ سمپتی کی پرابتی ہو پانچویں بات یہ صدیب یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی وار کا ورت رکھتے ہیں تو اس دن بھول سے بھی بال نہ دھوئیں جیسے اگر آپ نے سوموار کا ورت رکھا ہے تو اس کے ایک دن پہلے بال دھو کر آپ شد ہو جائیں جس دن ورت رکھتے ہیں اس دن بال کداپی نہ دھوئیں اور اگر کسی کارن ورش آپ کو اس دن بال دھونے پڑ جائے تو آپ یہ اپائے کر سکتے ہیں آپ اپنے بالوں میں کچھا دودھ لگا کر بال دھو سکتے ہیں چھٹی بات اگر محیلائیں کسی پیوہار پر شب مہورت یا پوجا میں بال نہیں دھو پائے تو محیلائیں ایسے میں اپنی مانگ میں سندور لگا کر پوجا میں شامل ہو سکتی ہے اس سے بال دھونے کا دوش نہیں لگتا دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت صحیح نہیں چل رہی آئے دن مسیبت آ رہی ہے ایسے میں اگر پتنیاں اپنے پتی کے بھاگیا کے لیے کچھ اپائے کرنا چاہتی ہیں تو کچھ ایسے کام ہے جو اگر آپ اپنا لے توما لکشمی کے ساتھ سبھی دیوتاؤں کا آشروات بھی آپ کو ضرور ملے گا اور پریوار کے سدسیوں کی پرگتی ایون سفلتا ہوگی اور پریوار کے سدسیوں کو پرگتی ای سفلتا ملے گی گھر میں سکھ شانتی اور سمردھی آتی ہے تو چلیے دوستوں جان لیتے ہیں ان چمتکاری اپائیوں کے بارے میں روز صبح اٹھ کر اپنی ہتھیلیاں دیکھیں روز صبح جب آپ اٹھے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کچھ کشن دیکھ کر چہرے پر تین چار بار فیرے دھرمگرنتوں کے انسار ہتھیلی کے اوپری بھاگ میں ما لکشمی بیچ میں ما سرسوتی و نیچے کے بھاگ میں بھگوان بشنو کا ستھان ہوتا ہے اسی لیے روز صبح اٹھتے ہی اپنی ہتھیلی دیکھنے سے بھاگی چمک اٹھتا ہے اور کئی طرح کے سنہرے افسر بھی مل سکتے ہیں پہلی روٹی گائے کو دیں بھوجن کے لیے بنائی جا رہی روٹی میں سے پہلی روٹی گائے کو دیں دھرمگرنتوں کے انسار گائے میں سبھی دیوتاؤں کا نیواس مانا گیا ہے اگر پرتی دن گائے کو روٹی دی جائے تو سبھی دیوتا پرسند ہوتے ہیں اور آپ کی ہر منوکامنا پوری کر سکتے ہیں صبح جھاڑو پوچھا کرے گھر کو ہمیشہ ساف سوچھ رکھنا چاہیے روز صبح جھاڑو پوچھا کرے سوریاست کے بعد جھاڑو پوچھا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے ما لکشمی روٹ جاتی ہے اور ویقتی کو آرثک ہانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دھرمگرنتوں کے انسار جو ویقتی سوریاست کے بعد جھاڑو پوچھا کرتا ہے دیوی لکشمی اس گھر میں نیواس نہیں کرتی اور وہاں سے یہ چلی جاتی ہے پیپل پر جل چڑھائیں روز صبح سنان آدھی کرنے کے بعد پیپل کے پیڑ پر ایک لوٹا جل چڑھائیں پیپل میں بھگوان وشنو کا واس ہوتا ہے روز یہ اپائے کرنے سے بھگوان وشنو پرسن ہوتے ہیں اور شب فل پردان کرتے ہیں اس پیڑ کا مہتو اسی بات سے جانا جا سکتا ہے کہ ارجن کو گیتا میں اپدیش دیتے ہوئے بھگوان شری کرشن نے سویان کو پیڑوں میں پیپل بتایا تھا گھر خالی ہاتھ نہ جائے باہر سے جب بھی آپ گھر میں پرویش کریں تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جائیں گھر میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کر پرویش کریں چاہے وہ پیڑ کا پتہ ہی کیوں نہ ہو دوستوں اپنا ایک نیم ہی بنا لیں کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں تب گھر واپس آتے سمجھ کچھ نہ کچھ لے کر ہی آئے پھر چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو پتنی وہ بچوں کو خوش رکھیں اکثر گھر یا باہر کے تناو میں انجانے میں ہم سب سے زیادہ پرطاڑت اپنے پریوار کو ہی کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں پتنی اور بچوں کی آنکھ میں آسو اگر آپ کی وجہ سے آتے ہیں جو ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں ات یہ پریوار کو خوش رکھنا ہی سب سے سٹیک اپائے ہے دوستوں لکشمی ماں کو چنچلا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ستھان پر ٹکر نہیں رہ سکتے ماں لکشمی کی ایک بڑی وشیشتہ یہ بھی ہے کہ یہ جتنا کٹھنٹا سے پرسند ہوتی ہے اتنا ہی سرلتا سے روشت بھی ہو جاتی ہے کہنے کا تات پر یہ یہ ہے کہ لکشمی کی کرپا پرابطی بنائے رکھنے کے لیے سدیو شاستروں میں بتائے گئے نیموں کا پالن کرنا چاہیے انگیتہ ایک چھوٹی سی گلتی سے لکشمی ماں روشت ہو کر چلی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بڑے تھاٹ بات سے رہنے والے ساحکار اور سیٹھ ایک پل میں کنگال ہو کر راستے پہ آ جاتے ہیں یہ سب ماں لکشمی کے روشت ہو جانے کا کارن ہی ہوتا ہے ماں کو ناراج کرنے سے اچھا ہے کہ شاستروں میں بتائے گئے ان نیموں کا پالن کریں تاکہ مہالکشمی کبھی بھی اپنے بھکتوں سے روس نہ ہو سکے اور ان کی اسیم کی ان کے بھکتوں پر ہمیشہ بنی رہے جیسا کی ہم سب جانتے ہی ہیں کہ دھن کو لکشمی کا سوروپ مانا گیا ہے بہت سے لوگ انگلی میں تھوک لگا کر روپے گنتے ہیں ایسا کرنے سے لکشمی کا انادر ہوتا ہے کسی سے بھی روپیہ لیتے سمائے یا دیتے سمائے اسے پرنام کر لینا چاہیے اس سے ماتا پرسند ہوتی ہے گھر میں ستری بھوجن بناتے سمائے یا کھانا پروستے سمائے اگر کھاتی رہتی ہے تو اس سے بھی لکشمی ناراج ہو جاتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ اس سے بھوجن جھوٹا ہو جاتا ہے جہاں جھوٹا کھانا کھایا کھلایا یا فیلا ہوتا ہے اس گھر کے لوگوں سے ما لکشمی ناراج ہی رہتی ہے اسی لیے ستریوں کو بھوجن بناتے سمائے شردھا بھاو سے کھانا پکانا اور کھلانا چاہیے کہا جاتا ہے کہ جیس بھاونا سے بھوجن پکایا جاتا ہے وہیں بھاونا سے بھوجن کرنے والوں میں بکسط ہوتی ہے ما لکشمی کا کہنا ہے کہ جہاں گرہلکشمی کی ہسی گونجتی ہے اس گھر میں گرہلکشمی کے روپ میں سدیو نواز کرتی ہے مہالکشمی اس کے وپریت جیس گھر میں پتنی کا انادر کیا جاتا ہے مہالکشمی ایک پل بھی رکنا پسند نہیں کرتی ہے پتنی کا انادر کرنے والا پروکش روپ سے لکشمی کا اپمان کرتا ہے اسی لیے دوستوں ہو اگر آپ بھی اپنے گھر کی عورتوں سے رشت ہو کر بات کرتے ہیں تو ایسا بلکل نہ کریں کیونکہ عورتوں میں ہی دیوی کا روپ ہوتا ہے جسے آج ساری دنیا پوچھتی ہے امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا اور ویڈیو کو تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اور ہاں اس ویڈیو سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھے اور آپ کے پاس کوئی بھی سوال نہیں تو یس لکھے کیونکہ یس لکھنے سے ویڈیو بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے تو مطروں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اور تاجہ اپیسوڈ میں اب تک کے لیے نمسکار